نمازکار سوگات ہے آپ کے اپنے چینل ڈیئر ایک جائیں تو جہند پیرے ساتھ میں تو آپ سب کے لیے اسے سی ایمٹی ای دو جار تیس کے پریوی ایسی ایر کے پورا سولوشن لے کے آ چکا ہوں تو اب ابھی سولو کرنے والے کیا ریجنے تو آج جو آپ کو سولو ہونے والا وہ ریجنے کا ٹوپک ہونے والا ابھی تک اپنے ٹوٹل پندرہ سپٹیں کمپلیٹ کر لی ہیں اپنی جو ایک سپٹ اور مطلب یہ آپ کی سولوی سپٹیں چل لی ہے ٹھیک ہے تو کونسی سپٹ ہے آپ کو بتا دوں گیارہ نو دو جار تیس کی سپٹ ہے ٹھیک ہے گیارہ نو دو جار تیس کے لیے کے پہلی سپٹ ہیں نو سے لے کے گیارہ بھائی تو جو آپ کی فشٹ سپٹ ہوئی تھی اس کو سولو کرنے والے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایمٹی ایس میں کتنے پوشن پہنچے جاتے بیس پوشن پہنچے جاتے تو بیس کے بیس ایک سے لے کے بیس تک پوری سپٹ کروانے والا ہوں تو بیڈیو کو پورا دیکھنا بیڈیو کینڈا تک جرور دیکھیں تب یہ آپ کے لیے ہیلپ ہو رہنے والا ہے اور آپ کو بیڈیو کے اندر میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ بیس میں سے آپ کی کتنے کوشن صحیح اور کتنے رنگ ہوئے تو بیڈیو کے اندر میں آپ کمنٹ کر کے بھی بتانا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے کوشن کو جس سے پہلے رکویشٹ یہ دی آپ چینل پر پہلی بار ہو جلدی سکرائیب پڑے دوستو کے سیئر بھی کرنا ہے اور بیڈیو پسند ہے تو بیڈیو کو لائک بھی کریں تو پہلا کوشن پڑھئیے یہ دینے ملکت آکر دیس رنگلا کو جائی رکھنا ہو تو کونسی آکر دی پرسن جن کے ستان پر آنی چاہیے جلدی سے بتائیے کہ دیکھتے اس کوشن پرائیٹ آنسر کون دے پاتا ہے دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو ایک نوٹس کرنا ہوتا ہے کیا نوٹس کرنا ہے کہ آپ کو چینل دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہا آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں وہ مطلب برابر برابر اس میں بھی دیکھیں تو بھی دونوں میں آپ کو سماح دکھ رہا ٹھیک ہے اور اس میں نہیں اس میں ہو ٹھیک ہے کچھ ایسا چینل دینا جس سے جلدی اپنا آنسر آ جائے ٹھیک ہے کوئی بھی یہ بڑھ پکا لیے یہ دیکھchien ہماندے تھی بھی اٹھا یہاں سے آیا یہاں 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 پہلے یہاں آئے گا یہاں آئے گا یہاں یہاں مطلب 2 بڑھا دو کے بعد کتنا بڑھا 1 بڑھا typik پہلے کتنا دو پھر کتنا ایک یہاں سے دیکھیں یہاں آیا مطلب ایک بڑھا ایک کے بعد دیکھیں یہاں پر کہاں آیا بھی ایک دو بڑھا مطلب دو بڑھا تو اب کیا ہونے چاہیے ایک بڑھنا چاہیے ایک کس میں بڑھا رہا وہ آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایک دو بڑھاتے تو آپ کتنا ایک دو بھی بڑھ سکتا اور ایک بھی بڑھ سکتا کیونکہ یہاں سے کیا ہو گا تھا بھی کہاں گیا اس میں اس میں تو بھی دیکھنی رہتا ٹھیک ہے تو بھی جو آپ کا یہاں پر آ جائے گا تو یہاں تو آ سکتا تھا یہاں پر نہیں آ سکتا مطلب یہ دو اپسن کیا ہو جائیں گے آپ کے غلط ہو جائیں گے اور یہ تیسرا اپسن بھی دیکھیں اس میں بھی سمان جگہ پر ہے تو پھر آپ کو ایک چند اور لینا پڑ گئے دو نمبر آپ کو دیکھے تو ایک چند اور یہاں پر ساتھ کو اٹھا لیجئے ٹھیک ہے ساتھ کو اٹھائیں کہ نہیں جیٹ کو اٹھائی جیٹ سائی رہ گا جیٹ سے دیکھیں یہاں پر آیا مطلب دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے پھر جیٹ کہاں ہے یہاں نیچے آیا پھر جیٹ کہاں یہاں ہے تو آپ کہاں آ سکتا ہے وہ بتائی گا جلد سے بتائی دیکھیں یہاں سے یہاں مطلب دو پھر یہاں سے یہاں آیا مطلب ایک یہاں سے یہاں کتنا ایک تو دو بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جیٹ آپ کہاں پر آ جائے گا اوپر آ جائے گا بلکل رائٹ آنسر بن جائے گا یعنی اپسن نمبر تین کیا ہو جائے گا بلکل کریکٹ آنسر چل یہ دوسرا کوشن سکین پر جلدی سے آنسر دیجئے گا یہ دی سب چلڈرن کے پر تیک اکچھر کو انگریجی بڑھمال اکرام میں بیشتر کیا جائے تو کتنی اکچھروں کا استان آپ پر ربطت رہے گا ٹھیک ہے تو سب کیا ہے چلڈرن سی ایچ آئی ہے ٹھیک ہے جلدی سے آپ کو کیا کرنا ہے بیڈیو کو روکے کوشن سولپ کرنا ہے چلڈرن پوچھا کیا جارہا انگریجی بڑھمال اکرام میں انگریجی بڑھمال اکرام میں بیشتر کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں اے آتا ہے اے کے بعد بی آتا ہے بی نہیں ہے تو سی آئے گا سی کے بعد دی ہے ہاں دی ہے اے ہاں ہے دیکھیں ٹھیک ہے پھر کیا جائے گا اے چاہے گا ٹھیک ہے اے چاہے گا آئی آجائے گا آئی کے بعد ل آجائے گا ٹھیک ہے ل کے بعد کیا جائے گا ان آجائے گا ان کے بعد کیا آجائے گا آ رہا ہے دیکھیں لوجک سمجھ یہ تو آپ کو انگریجی بڑھمال اکرام میں جائے گا دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ نمبر پر جلدی سے باتا ہے یہ تین پر یہ چار پر یہ پانچ پر یہ آٹھ پر یہ نو پر یہ بارہ پر یہ چودہ پر یہ اٹھا یہ کیا بڑھتے ہو سمجھ میں آجانا چاہیے کتنے اکچھر آپ پر یہ بارتے ہیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں کیبل سی یعنی ایک نمبر تو آپ سے نمبر کیا ہو جائے گا آپ کو بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہ دی آپ کچھ بچی کیا ہوتی اس پر کنفیوجن ہو جاتے جلدی سے ان کے اکچھر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جلدی کرنا ہے تو آپ کو دیکھیں سی پتا ہے کتنے پر تین پر اچھ آٹھ نمبر پر ٹھیک ہے آئی کتنے نمبر پر آئی کتنے پر ایل بارہ پر ٹھیک ہے ایل کے بعد ڈی کتنے پر چار پر آ رہو تھا اٹھار نمبر ای پانچ نمبر اور این ہوتے چودر سب سے پہلے دیکھیں کیا دو نمبر ہیں تو تین آئے گا تین کے بعد چار چار کے بعد پانچ پانچ کے بعد چھے نہیں ہے ساتھ نہیں ہے تو کیا جائے گا آٹھا جائے گا آٹھا جائے گا آٹھ کے بعد نو نہیں ہے دس نہیں گیارہ نہیں تو بارہ نو تو ہے تو نو آ جائے گا پھر آ جائے گا بارہ پھر آ جائے گا چودہ اور یہ آپ کا آ جائے گا آٹھارہ تو یہ آپ کو جو دکھ رہا ہے یہ کیسے کوامن ہے مطلب کوئی چینج نہیں ہوا تو کیول ایک ہی جو اکچھرطہ وہ چینج نہیں ہوئے اس لئے آپ کا ہو جائے گا سمجھ میں آگیا تو بڑے انگلے کوشن کوئی لیجی انگلہ کوشن سکین پر جلدی سے آنسر دیجئے تیسرا کوشن ہے دیگئی سرنگلہ میں چینجن کے اسطان پر کیا آنا چاہیے تو آپ کو میں نے بول دیا تو شروع میں کیا آپ ہوگیا کا نا ویڈیو کو روکیں اور کوشن سوال کر میں جلدی سے سپیٹ میں آپ کوشن سوال کر باتا چلیں گا ٹھیک تاک کم سمجھ میں زیادہ کوشن آپ کر سکیں دوسرے انگلہ پوری کتنی ہے پانچ ہے پھر آپ کی پانچ 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 کتنا ہوتا جلدی سے بتائی گا زیادہ ہوگا تیس پانچ تو ہوگے نہیں ہوگا تو پھر یہ لوجک پھیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہا زیادہ ہو رہا تو یہ لوجک نہیں لگ رہا تو کیا لوجک لگ گا آپ کو پتا کرنا پڑے جلدی سے بتائی یہ لوجک کیا ہو رہا پھائل ہو رہا ہے ایک پلس تین کر دی تو کتنا آجا گا جلد سکتا تیس آئے گا آئے گا کیا ہو پچوکی بیس اور پلس تین تیس تو تیس میں پتا ہے چار کا گوڑا کریں تو تیس چار دون آٹ اور کتنا نو پلس اس میں تین کر دیں تو آپ پنچ مل جو بلکل کر چار گوڑا کر بیس چوکی چھتی سو کتنا ہو جائے آٹ تی اور پلس کتنا کر نا پن کو تین تو مطلب تین سو تیرہ سی جو رائے گا آپ کل نمبر چار آپ آئیٹ آنسر ہو جائے گا تو بڑے آگل کوشن کو لی چوتھا کوشن سکین پر ہے جلدی سے آنسر دیجئے گا ٹھیک ویڈیو رو کوشن سولو کر میں آپ کوشن سولو کر باتا چلوں گا تو سب ہون پھول ہیں ٹھیک سب ہون کیا ہیں پھول ہیں اور کچھ پھول کیسے ہیں تھیلے ہیں ڈائیگرام صحیح نہیں بنا ٹھیک سب ہون پھول ہیں پھر کیا تھیلے ہیں اور سب ہی تھیلے کیسے بھاری ہیں جتنے کہ جتنے تھیلے ہیں وہ کیا سے بتائی گا وہ سب ہی تھیلے کیا سے بھاری ہیں تو ڈائیگرام بن چکا ہے تو جلدی سے آنسر دینے کے اقبار کوشش کریے گا ٹھیک ہے پہلا پڑھ یہ کچھ فون پھول ہیں فون پھول کچھ فون پھول ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ بیتر سے اندر کے اور آرہا ہے تو کچھ کا ریلیشن کیا ہوتا ہے سب ہی پہلا کیا ہو جائے گا سب پھول تھیلے ہیں یہ آپ پتا ہے باہر سے اندر کے اور جا رہ ہے تو کچھ کا ریلیشن تو صحیح ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے سب ہی ریلیشن کیا ہوتا ہے گلت ہوتا ہے اس لئے اے والا کیا ہو جائے گلت ہو جائے تو کی بلنیس کر سے کتن کے نوصر ہے تو آپ کو بلکل آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا تو لیجی انگلہ کوشن آپ پر سامنے سکرین پر آ چکا ہے جلدی سے آنسر دیجئے بلکل لیجی کوشن ہے چتر پریچے کا سمبھن کیسے نقصہ سے سب دا بلی کا سمبھن پارٹ سے ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھیں نقصہ میں کیا رہتا چتر پریچے رہتا اور پارٹ میں کیا سب دا بلی بڑے انگلے کوشن کو لیجی انگلہ کوشن سکرین پر چھٹ با اچھے سیکھ بار پڑے لیجی گا اس کو سوال کرنے کی کوشش کری گا ٹھیک تو ویڈیو کو روکے سوال کریں کیوں کی کیا ہے یہ بلکل ایجی سٹنگ آرینجمنٹ ہے تو چھے لوگ ہیں دیپک گوری پویتہ ایرہ فرحین اور ایمائیک سیدھی پنتی اتتر کرموئی کر کے بیٹھیں جتنے کی جتنی بیٹھیں ٹوٹل ہیں تو چھے لیکن اتتر کرموئی کر کے مطلب یہ آپ ہو جائے گا دائیں بھاگ مطلب دائیں ہاتھ اور یہ آپ ہو جائے گا بھائیں اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہو گئی دیکھ دیپک بھائی چھوڑ سے دوسرے جس پر بیٹھا ہے تو یہاں سے دیپک کون سستان پر بیٹھا ہو دوسرے جس پر بیٹھا ہو پہلا دوسرا بنا دی ہو چھوڑ ہو جائے گا چھوڑ بیٹھ جائیں گا تو چلی دیپک دائیں دوسرے سستان پر بیٹھ آیا تو دیپک ایرا اور مہت سست کا دائیں ہو جائے گا پر دوسری نمبر پر کون بیٹھ گوری بیٹھ گ پھر گوری کے دائیں دوسرے سستان پر بیٹھ کون ایرا اس کا آپ پتہ دائیں اور کون ہو جائے ایرا بیٹھ گئے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آئی آگے پڑھ گئے فرہین ایرا کے بائیں اور تیس سستان پر بیٹھ گئے تو اب یہ دیکھ پتہ یہ تو آپ کو پتہ دائیں ہوتا تو یہ بائیں اس کے بائیں تیس سستان پر کون بیٹھ گئے فرہین یہ پر کون ہے دیکھ ایک دو تین یہ پر آ جائے گی آپ کی فرہین ٹھیک ہے اور بابیتہ فرہین کے بائیں اور دوسر سستان پر کون بابیتہ تی جلی سے بتائی بابیتہ آ جائے گی تو جو بچے گیا وہ کون ہو گئے یہ ایک دو تیس سستان پر کون ہے م آپ سن نمبر تین کیا ہو جائے آپ کا بلکل صحیح آنسر بن جائے سیمپل سا کوشن تو کوشن نہیں تو کوشن ٹھیک دو کنڈیسن لینے کی بھی جرورت نہیں پڑی تو سات بات دی گئی سرن کلا پر چین ستان سو انیس اور بارہ سو انیاسی اور یہ آپ کا کوشن مارک چل گئی اس سیریج کو پھٹا پھٹ سے ایک بار سول کری گا دیکھ یہ اس کو سول کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کیا پتا ہے چار انٹو پانچ کر دیں تو کتنا ہوتا ہے بیس ہوتا بیس میں سے گھٹا دیں تو انیس ٹھیک انیس انٹو ہوتا پانچ کرتے تو انیس پنچ کتنا ہوتا ہے پانچ آنو ہوتا ہے ایک گھٹا دیں تو چاہیے کتنا چورانو لیکن چورانو میں تو یہاں پر سیونٹی نائن ہے تو چلی ہوتا دوسرا لوگ دون گونا بالت ہو گیا پھل تو پھر کیا ہو سکتا اید آپ گوھر سے دیکھیں ٹھیک تو انتر لیں تو انتر کتنے کا جل سے بتائی پندرہ پیلا سوگا ہوا یا دیکھ جی اور اے بچ جائے گا چھے پیلا مطلب ساٹھ تو یہاں سے آپ لوجک سمجھ میں آجا پندرہ چوکے ساٹھ ٹھیک چار چوکے جی مطلب 2 کا گناہ ہو رہا اس میں چار ہے co چھہ نو چھانیے چھے چھے سانس چھتی نب شک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے نو سو ساٹھ میں چار کا گناہ کرنا ہے نو سو ساٹھ میں کیا کریں گے بن چار کا گناہ کریں گے ٹھیک ہے تو جیرو چھے چوکے کتنا ہوتا ہے چوہ بیس آنسلیں آ جائیں گے دو نو چوکے چھتی سر دو کتنا ہو جائے آراتی سر اس میں جوڑیں گے اے والا بارہ سو انیاسی ٹھیک ہے بارہ سو انیاسی کو جوڑ دیجئے اور اپنا آنسل آجائے گا تو اے نو دیکھیں یہ بھی غلط اے بھی غلط اے بھی غلط اے بھی نہیں نہیں دو اپسن بچ رہتے گلت نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو جوڑ دیت ساتھ چار گیار آنسلیں ایک دس گیار آنسلیں ایک تین اور ایک چار اور ایک کتنا جائے گا پانچ تو ان کے آبن انیسی نو اپسن نمبر تین بلکل آپ پر آئیٹ آنسل ہو جاتا ٹھیک ہے تو بڑے انگلے کوشن کو لیجی انگلے کوشن سکرین پر پھر سے سیریج ہدا کیا کوشن ہے تو جلدی سے آنسل دیجئیگا آپ کو سیریج کو کیا کنا ہے روک 99 اور یہ آپ کا کوشن مارک چلیے گا جلدی سے سیچ کو ایک بار آپ سولپ کرنے کی کوشش کریے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو کوئی گوھر سے دیکھیں گے تو ان کا انتر دیکھتے ہیں تو انتر کتنے کا جلدی سے بتا ہے 48 ٹھیک ہے آٹھ اور ایک چار 48 تو یہاں پر انتر دیکھیں تو جیرو اور جب جے جائے گا تو کتنا بچے گا چوبیس تو اس میں کس کا گوڑا کریں گے آپ کا ارتالیس دو سو چالیس بن جائے پانچ کا گوڑا بمیگ ہم اس کا انتر دیکھیں گے تو اس کا انتر جیرو جیج آیا گا تو کتنا بچے گا بارہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے چوبیس پنچہ ایک سو بھی جیرو بلکل سے ان کا انتر دیکھیں گے دو تو جیرو آ جائیں گے چار میں سے چار پھر سے جیرو یہاں پر چھے بچے گا دیکھیں 2 جیرو دو جیرو اور بارے پانچہ کتنا ہوتا ہے ساٹھ اہمینے بلکل صحیح تو اس میں بھی اپن کیا کریں گے پانچ کا گوڑا کر چھے پانچے تیس تیس اور جیرو نو نو چار سات مطلب تین سنتی سجد چار سو ننیا نوے جو کیا آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ آپ سے نمبر دو ہو جائے گا ٹھیک لوجک سمجھ میں آ گیا اس میں پانچ کے گناہ کرتے ہو جوڑ دیا لی جنگلہ کوشن نوابہ سکرین پر جلدی سنسر دیجئے گا یہ دی پلس اور مائنس کو آپس میں بدل دیا جائے اور گناہ بھاگ کو آپس میں بدل دیا جائے تو انہیں ملکہ سمیہ کرنے میں کوشن مارکستان اس کا مطلب یہ ہے جہاں پلس کا چین ہوگا بہا پر آپہ کو مائنس کا چین لگانا جہاں مائنس کو گھوydہ پلس کا چین اسی پرکار سے جہاں گناہ کا چین ہوگا بہا پر آپ کو بہا کا چین لگانا کہ جوڑ چین چین جے کنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تیس لکھا ہوا ہے تو چلی اپن تیس لکھ تیس لکھ دیں گو اور کیا بھاگ بھاگ مطلب کیا گناہ کا چین لگائیں گو اپن دو مطلب مائنس اکتالیس 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 مطلب کتنا پلس ہو جائے گا چورہ سی اور گونہ مطلب بھاگ یعنی چودہ تو چلیئے اس کوشن کو ایک بار آپ سوال کریے گا تو سب سے پہلے یہاں پر بھاگ دیں گے چودہ پنچی ستر چودہ چھکے کتنا ہوتا ہے چورہ سی پلس آ جائے گا آپ کو اکتالیس اور یہ کتنا ہوتا ہے چھالیس ہوتا ہے ٹھیک تیش دونی کتنا ہو جائے چھالیس تو یہاں پر گھٹا دیں گے تو بچے کتنا پانچ اور پلس یہ بچے چھے تو چھے اور پانچ کتنا ہوتا ہے گیارہ یعنی آپ سے نمبر دو بلکل آپ پر آئیٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں سمجھے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا نہیں تو سیکنڈوں کی بات ہے ٹھیک ہے تو گیارہ دسوہ کوشن آپ پر سامنے دی گیا کرتی کی اس صحیح درپن پرتیبے میں کو چونی ہے جو نیچی درس آئے گا یا نوسرہ درپن کو اے میں رکھنے پر بنے گا تو آر آپ کو پتہ ہے جیسے اس پرکار اس پرکار بنے گا اس پرکار بنے گا تو اس میں دیکھیں کیا سا سیم بنا دی اس لئے گلت توس outside کی بات کریں جب چار ہے آپ کو پرٹ کے آئے گا تو اس پرکار سے بنے گا تو سیئے اور زیڈ بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ایسا ہے تو اس سیبن کی بات کریں تو سیون جب پلٹے گا تو کچھ اس پرکار بنے گا لیکن آپ مر this میں دیکھیں گے تو اس میں کیا کر دیا اور اس میں یہ کیا سا کر دیا اور مریا brokeừui تو بڑے انگلے کوشن کو لیجئے گئے اگر کوشن آپ کے سامنے آ چکا ہے تو جلدی سے انصر دینے کی کوشش کریے گا ویڈیو روکیں اور کوشن سولو کریں تو سب سے پہلے اپنے قطن پڑھیں گے قطن کیا سب ہی ٹورچ گٹار ہیں سب ہی ٹورچ کیا ہیں جلدی سے بتائیے گا گٹار ہیں اور کچھ گٹار کیا سی ہیں بلپ ہیں کچھ گٹار جلدی سے بتائیے کیا ہیں بلپ ہیں اور کوئی بلپ چولا نہیں ہے چولا نہیں ہے چلیے گا ڈائیگرام اپنا بن چکا ہے دو ڈائیگرام بنانے کوئی ضرورت نہیں ہے یا تو یہ کیا دو سائی ہوتا اس پرکار کیا آپ کو یہاں پر بے قلب دیکھنے کو ملتی تو دو ڈائیگرام بنانے کی ضرورت ہے نہیں تو بلپ جضرورت نہیں ہے تو نسکرس پڑھئے گا سب ہی بلپ گٹار ہیں بلپ ای رہے گٹار ای رہے سب ہی بلپ گٹار ہیں دیکھ لیجئے اچھے سیاں سب ہی بلپ گٹار نہیں ہیں تو پہلے بارا کیا ہو جائے گا آپ کا غلط ہو جائے گا اور کوئی گٹار ٹارچ نہیں ہے کوئی گٹار ٹارچ نہیں ہے دیکھ لیجئے گٹار رہے رہے ٹارچ یہ رہے تو یہ کچھ گٹار ٹارچ تو ہیں یہ بالیں گٹارس کی ہیں ٹارچ ہو جائیں گے کیا ہو جائے گلت کیونکہ آپ کو پتا ہے جب باہر سے اندر کیورت جاتے ہیں تو کچھ کا relation صحیح ہوتا ہے جب سب ہی کا ہوتا تو وہ غلط مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر غلط ہو جائے گا تو کیول آپسن نمبر چار ہم لکھا ہوئے نہ تو نسکرس ایک نہ ہی نسکرس دو قطعوں کی انسار ہے سمجھ گئے بات کو تو آپسن نمبر چار آپ کا ہو جائے گا بالکل رائٹ آنسر تو بڑھتے ہیں لیکن کو لیجی بار بار کوشن آ چکا ہے سامنے جلدی سے اس کو سولو کریے ویڈیو کو رکھ کے سولو کرنا ہے ایک کنڈیسن اپنی رہتی ہے کیونکہ میں سپیٹ میں آپ کو کوشن سولو کرواتا ہوں کیونکہ آپ کو سولو کا نگلیٹ ٹائم نہیں دیتا ٹھیک ہے آپ کو پتہ یہ کہ میں ٹائم نہیں دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑھا نہ ہو تو چلیے گا دیکھیں اس کو سمپل طریقہ یہ ہے اسی دیکھ پا رہا ہوں اسی کتنی نمبر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے ایک یا ای ای آپ کا ہوتا ہے پانچ نمبر پر پھر کیا ہے جی جی آپ کا ہوتا ہے سات نمبر پر اور ای ہے آئی آئی ہوتا ہے نو نمبر پر ٹھیک ہے یہ آپ کا کوشن مارک ہے اتنے سے آپ کانسر آ جاگا دیکھ لیجئے کیونکہ انسر آئے گا یہ دی آپ اس کو دیکھیں گے تو پلس کتنا ہوا ہے بہت اسی آر ہو بتائیں کہ پلس کتنا ہوا ہے جلدی سے بتائیں گے پلس ٹو ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں گے تو پلس کتنا ہوا ہے ٹو ہوا ہے چلیے بڑے انگلی کوئشن کو لیجئے تیرے بار کوئشن آپ کے سامنے جلدی سے آنسر دیئے ایک نیسے کوٹ محسسہ میں ایس یو کین کو این سی ایب ڈی ٹی لکھا جاتا ہے تو ایو آر ان اپ کو ایس کے ٹی ڈی ہاو کیوں سے لکھا جائے گا جلدی سے بتائی گا تو اسی کوٹ محسسہ میں ایو کو کیوں سے لکھا جائے گا یہ کیا ایس ایو کین کو کیا لکھا جا رہا ہے ای این ای ای اپ پھر کیا ہے ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ہے اس کے بعد دیکھیں ایو آر ان اپ ایو آر ان اپ کیا لکھا ہے ایس کے ڈی ٹی اور ایچ ڈیولو چلی آپ کو بتانا کیا ہے آپ کو بتانا ہے اسی بہن سامنے ایو کو کیا سے تو ایو دیکھ لیجی کہ یہاں پر ایو یہاں پر ہے مطلب ان میں اکچھر ایو کوامن دیکھا ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیجی ڈی ٹی ڈی ٹی کوامن ہو چکا ہے تو وہ ہی کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سمجھ گئے بات کو تو بڑھتے ہیں انگلہ کوشن کو لیجی انگلہ کوشن آپ کے سامنے تو جلدی سے آنسر دیجئے سیمپل سا کوشن سب کانسر بلکل کریکٹ آ جانا چاہیے چاہیے چاہدہ کوشن سکین پر جلدی سے آنسر دیجئے گا ٹھیک ہے تو چاہدہ کیا بولا جا رہا ہے یہ اتنا پڑھنے کی ضرور نہیں کیونکہ میں نے بہت ساری کوشن اس پر کاری کروا دی ہے تو یہاں آٹھ کو کتنا بنا جا رہا ہے ایک سو اٹھائیس بنا جا رہا ہے اور نو کو کتنا بنا جا رہا ہے ایک سو باسٹ آٹھ کا برگ کر دیں ٹھیک ہے تو آٹھ کا برگ کتنا ہوتا ہے چونسٹ ہوتا ہے اس میں دو کا گونا کریں تو دو چوکی آٹھ اور دو اچھنگ بارہ ایک سو اٹھائیس بلکل سہی ہے اب اس کو بھی اپن چیک کریں گے تو کیا کریں گے نو کا یادی اپن برگ کریں گے تو نو کا برگ آپ کو پتا ہوگا ایک کیسے ہوتا ہے دو کا گونا کر دیں دو ایک ہمدے دو اٹھے سولہ ایک سو باسٹ آرہا ہے تو ایک سو باسٹ ہے تیسی پرکش اس کا دیکھ لیجئے چاہودہ کے ادھے اپن برگ کریں تو چاہودہ کا برگ کتنا ہوتا ہے ایک سو چھانوے ہوتا ہے اس میں دو کا گونا کر دیں دو اچھنگ بارہ دو انہم اٹھا رہا ہو رہے ایک انیس آنسلیں ایک دو اور ایک تین ہے تین سو بانوے یعنی اوپسن نمبر ایک کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسل ہو جائے گا ٹھیک سمجھ میں آ چکا ہوگا تو بڑھتے ہیں لیکن کوشن کیا تو آپ کو ویڈیو روک کے سولو کرنا میں آپ سے بار بار ایک بیشت کرتا ہوں چلیے پندرما کوشن لیجی سکرین پر جلدی سے آنسل دیجئے پندرما کوشن کا آنسل سب کو بالکل کریکٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے رائٹ آنسل آنا چاہیے کیوں رائٹ آنا چاہیے میں اس کا ریجن بتا دوں کیونکہ سمپل سا کوشن ہے اس بے کلپ آکرتی کے چونیے جس میں دی گئی آکرتی ایک سے اس کے بھاگ کے روح میں نہت اور گھورن کے انومتی نہیں ہے تو جلدی سے اس کوشن کا آنسل بتائی تو دیکھ لیجئے یہ والی جو آکرتی اس میں کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھئی یہاں انتر زیادہ کرتے دیکھئی یہاں بالکل کم آنتر تو یہ والی جو آکرتی دیکھ رہی ہے وہ آپ کو اس پر کر یہ دیکھ لیجئے یہ بنی ہوئی ہے یہ بنی ہوئی ہے اور یہ آپ کو بھی رات ہے یہ تو آپ کی بنی ہوئی ہے اس میں دیکھ لیجئے گا اس میں تو بہت انتر ہے اور اس میں بھی بہت انتر ہے تو لیجئے انگلہ کوشن سو لبا جلدی سے آنسل دیجئے گا سو لبا کوشن آ چکا ہے جلدی سے آنسل دیجئے گا اس صحیح بکلپ کو چونیے جس سے دی گئی سرنکلہ کے رکتستان میں اسی کرم میں رکھنے پر سرنکلہ تارک روپ سے پوری ہو جائے تو جلدی سے آنسل دیجئے گا دیکھتے اس کوشن کرائی ٹانسل سب سے پہلے کون کمنٹ کر کے بتا پاتے تو بی کے فر ایک بار ڈیس ہے پھر باع ہے پھر ایک بار ڈیس ہے کی یو ڈی ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے آر ہے ڈیس ہے پی ہے ٹھیک اے پی ہے او ہے پھر کیا ہے ایم ڈیبل کے پھر کیا ہے ڈیس ہے ایک کی اور ایک بار پھر سے دیس ہے اور لاشٹ میں ای ہے تو چلی اس کوشن کانسا دیجی اتنا کرنے کے بعد آپ کا کام کیا رہتا ہے ان کو گھننا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو کاؤنٹ کریں گے تب یہ دوسول کر پائیں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ہیں تو یہ تو آپ کو سمپل سا بہت ساری کوشن میں نے کربا دی بیس ہیں تو یا تو چار کے پیر بنیں گے یا پھر پانچ کے پیر بنیں گے اتنا دی بات تو آپ کو پکی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیجی گا اید اپن سب سے پہلے کیا دیکھتے تھے آخری اکچھا تو آخری اکچھا یہاں پر کیا دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا تو یہاں پر آپ کا ہی پر پی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا تو پھر یہاں پر آپ کیا ہو جائیں گے فرس سکتے ہیں لیکن یہ آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر کیے دیکھ رہا ہے یہاں پر ڈبل کیے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئے تو یہاں پر کیا دیکھ رہا ہے اور یہاں پر بھی کیا دیکھ رہا ہے لیکن یہاں سے دیکھیں دوسری نمبر پر کیا ہے تو آپ نے اس لوجک لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے دوسری نمبر پر کیا تو یہاں کتنا ایک دو تین چار ایک دو تین چار یہاں پر بھی ایک دو تین چار تو یہاں پر کیا آ سکتا ہے کیا آ سکتا ہے دوسری نمبر پر کیا ایک دو تین چار اور یہاں پر بھی دوسری نمبر پر کیا آ چکا ہے کیا آ چکا ہے لوجک آپ کو سمجھو ہے تو مطلب ایک دو تیسری نمبر پر کچھے چاہیے تو دیکھیں تیسری نمبر اس میں نہیں ہے اس میں نہیں اس میں نہیں ہے جو آپ کا آئیٹ آنسر وہ اپسن نمبر ہے کہ اتنی سے آرہا کہ پھر بھی نہیں آرہا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے بی ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے یوں یہاں پر دیکھیں کیا ہے یوں یوں آپ کو پتا ہے ٹی یوں ٹھیک ہے اور گنساک سے تیسرا تو یہاں پر تیسرا کیا ہے پی یعنی سولہ یہاں پر کیا ہے گیارہ اور یہاں پر کیا ہوگا وہ اپن کو تپا بھی پتا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تا دیکھ لیتا کتنے کا ہے جلدی سے بتائی گا کتنے کا انتر ہے اور یہاں پر بھی انتر دیکھ لیجئے گا ٹھیک کتنے کا ہے پانچ کا یہاں پر بھی کتنے کا ہے پانچ کا مطلب پانچ مائنس ہو رہا ہے ٹھیک تو اس میں سے پانچ مائنس کرتے تو یہاں پر کیا آتا جلدی سے بتائی گا کیا آتا بتائی یہاں سے پانچ مائنس کرتے تو یہاں کیا آتا جیٹ آتا کیونکہ یہ مالی جو پچیس پر ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے جیٹ چھبیس پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیٹ چھبیس پر ہوتا ہے تو پانچ مائنس کریں ایک کیس سمجھ میں ہے پہلے جیٹ چاہیے تھا تو یہاں سے آپ پھر سکتے تھے لیکن کے جو اپنے لوگ کی نکار تھا وہ یہ نمبر صحیح تھا ٹھیک ہے تو سیریز آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے تو دیکھیں یہ چلا گیا تو یہاں پر بھی پانچ مائنس کرتے تو یہاں پر کیا آتا جلدی سے بتائی گا پانچ چھے چھے پر کیا رہتا ہے اے آپ رہتا ہے تو پی چھے آپ چاہیے تو اے آپ اس میں تھا اس میں تھا ٹھیک ہے بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی تو آنگے بڑھیں یا نہ بڑھیں دیکھیں بھی کے اب یہاں پر دیکھیں کیا ہے آر یہاں پر کیا ہے ایم یہاں پر کیا ہے ایسٹ ایچ آپ کو پتا ہے آٹھ نمبر پر ہوتا ہے ایم ہوتا ہے تیرہ نمبر پر آر ہوتا ہے اٹھار نمبر پر تو یہاں سے دیکھئے تھے رہا پانچ اٹھارہ دیکھیں پانچ ڈھوڑیں گے تیرہ تیرہ پانچ ڈھوڑا اٹھارہ پانچ ڈھوڑا تیس تیس پہ کیا ہوتا ہے جلد سے بتائیے ڈبلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ڈبلو چاہیے تھا سمجھ کے بعد اس پر رکار سینے سے کوشن سولف کرنے سمپل سا طریقہ تو نہیں تھا اچھا کوشن تھا چل یہ سترہ کوشن آپ کے سامنے ہے تو اسپنا پڑھنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے آپ کو کوشن کروا دی بلکٹ شروع میں چار پانچ سپٹوں میں اچھا سائی طریقے سے میں نے پڑھ پڑھ کی بتایا ہے تو کیا ہے سولہ کو اکتالیس بنا جا رہا ہے سولہ کو کیا بنا جا رہا ہے اکتالیس اور گیارہ کو کتنا بنا جا رہا ہے چھبیس بنا جا رہا ہے تو آپ سے یہاں آپس نے بتانا ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے اس کوشن کو ایک بار آپ سولف کرنے کی کوشش کریے گا ٹھیک ہے اگر آپ گیارہ کیسے سولف کریں گے جلدی سے بتائیے گا بیڈیو روک کے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار یہ دیکھ گیارہ چونکہ پنچ چوالیس کر دوں اور مائنس تری گھٹا جائیں تو آپ کو اکتالیس مل جائے گا اسی پرکار سے یہ دیکھ یہاں یہ تو سولہ ہے یار گیارہ تھوڑی ہے یہ تو سولہ ہے سولہ سے اکتالیس بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے انسر دیجئے گا کیسے بنے گا ستر بار پوشن آپ کے سامنے یہ دیکھ سولہ انٹو تھری کر دیں تو سولہ تھی کتنا ہوتا ہے اڑتالیس آپ کتنا مائنس کریں سات مائنس کریں گے تو آپ کو اکتالیس بنے گا یہ دیکھ گیارہ انٹو تھری کریں تو گیارہ تری کتنا ہوتا ہے تیتیس ہوتا ہے مائنس دیس سات کر دیں تین گھٹا آئیں گے تیس و چار گھٹا ہے مطلب چھبیس بلکل صحیح ہے تو اس میں آپ کو یہ سب چیک کرنا پڑے تینوں نہیں آنگے لیکن بارہ انٹو تھری کریں تو بارہ تری کتنا ہوتا ہے چھتیس ہوتا سات مائنس کر دیں گے تو آپ کو جو مل جائے گا انتیس جو کی بالکل رائٹ آنسر واپسن نمبر چار ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں آج کی اٹھارو کوشن بلکل ایجی ہے تو جلدی سے آنسر دیجئے گا ٹھیک ہے کیا ایسا کوشن ایجی کوشن ہے تو جلدی سے ایک بار آپ ویڈیو روکے سولو کریے گا اور یہ دی اس کا آنسر آپ سے کلت ہو تو آپ کو بہت زیادہ تیار کی جانورت ہے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے چلیے اپن جب سب سے پہلے اس کو لکھتے ہیں این او پھر ڈیس ہے پھر این ہے پھر دو بار ڈیس ہے پھر این او ہے پھر کتنا ہے دو بار پھر سی ڈیس پھر او این ہے اب اس کے بعد آپ کا کام سب سے پہلے کہہ رہا ہے ان کو گھنا ٹھیک جب تک گھنیں گے نہیں کوشن سوال کرنا بہت مسکل ہو جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ ہے اب بارہ ہے تو میں نے بتا ہے یا تو تین کی پیر بنیں گے پھر چار کی پیر بنیں گے ایسا نہیں ہو سکتا بہت کم چانس رہتے ہیں کہ چھے دونی بارہ کی پیر بن جائیں ٹھیک ہے تو چلیے گا تو دیکھیں پیچھے کیا دیکھ رہا ہے این او کہیں آپ کو لوگ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں پر این آ جائے تو این او این این او این این او این ایک دو تین پیچھے تین این چاہیے پیچھے تین اس میں نے اس میں نے اس میں نے کیے والے یہ آپ کو رائٹ آنسٹ ٹھیک ہے بڑھے آنگے دیجئے آج کا اندیس بہا کوشن آپ کے سامنے جلدی سے آنسٹ دیجئے سیمپل سا کوشن یہ بھی بلکل دیجئے کوشن ہے جس کئی دی آنسٹ جس پر بھی سول بنائی ہو یہ کوشن جس پر بھی سول بنائی ہو تو اس کو تیاری کرنے کی بہت جد تجارت ہے اور سیلیکشن سے لگ بہت بہت دور چل لائے ہیں ٹھیک ہے یہ میں صحیح بولا ہوں سیلیکشن سے دور مانے جاؤ گئے آپ چلیے ایک نشکوڑ ماسا میں بیک کو سترے لکھا جا رہا تھا ڈی ٹی ڈی سی کو اکتیس لکھا جا رہا تو جام کو کیسے لکھا جائے گا جلدی سے ڈی اس کوشن کو ایک بار آپ صlease کرنے کی کوشش کریئے گا بتا ہے پسچیس کوشن کو شال کریں ٹھیک ہے oy کبیک اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے بھی کتنے پر نمبر پر ہوتا ہے دوے اک نہیں نمبر ہوتا ہےbars بیفسی کتنے نمبر ہوتا ہے کتنے پر ہوتا ہے تین پر نمبر پر کتنے پر ہوتا ہے 11 پر ان کو جوڑیے تو دیکھیں 3 اور 3 6 اور 7 اور 1 کا 1 17 17 ہے اب اس کو بھی تک کرنے پڑے گا D آپ کو پتا ہے کتنے پر ہوتا ہے 4 نمبر پر T کتنے پر ہوتا ہے 20 نمبر پر ہوتا ہے پھر ہے D D آپ کو پھر سے پتا ہے 4 نمبر پر C پتا ہے 3 نمبر پر ان کو جوڑیے تو 8 اور 3 11 حاصل ہیں 1 2 اور 1 3 یعنی اکتیسہ آگیا تو آپ سے پوچھا کیا جام کا کو پھر سے پتا ایک نمبر پر ایم جو ہوتا ہے وہ کتنی نمبر پر ہوتا ہے تیرہ نمبر پر ہوتا ہے تو جوڑ دیجئے گا دو اور تین کتنا ہو جائے گا پانچ ایک اور ایک کتنا ہو جائے گا دو یعنی پچیس چاہیے جو کیا آپ کو رائٹ آنسر آپسن نمبر دو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بڑے انگلے کوشن کو لیجی آج کا آخری کوشن سکین پر آ چکا ہے جلدی سیس کوشن کو سول کریے گا ٹھیک تو یعنی پلس اور مائنس کو آپسن بدل دیا جائے گناہ اور باق کو آپسن بدل دیا جائے تو انہوں نے سمیہ کرنے میں کوشن مارکستان پر کیا آئے گا یہ تو کربائی نہیں چاہیے ٹھیک آپ کو ویڈیو کو روک میں نے اس پرکار کوشن بہت سارے کربائی لیکن ایک کوشن میں نے اسی سپٹے میں کربا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کوشن کو سول کریے گا اس کا مطلب یہ بتانے کی آپ کو پھر سے ضرورت نہیں ہے جہاں پر پلس ہو وہاں پر مائنس جہاں پر مائنس ہیں وہاں پر پلس لگانے اسی praked جہاں پر بھڑھا بھڑھا کا چند ہوں گا جہاں پر بھڑھا تو سب سے پہلے کتن ہے پندرہ اور ہے مائنس تو مائنس ہی ہے یہ آپ کو پلس لگانگے پھر ہے پلس گزaid ہے پلس ہی کہ بھاگ ہے چلی پلس ہے ٹھیک بھاہ پلس ہے تو مائنس لگیں گے بارہ گوڑھا ہے تو مطلب ہم کیا کر دیں گے بھاگ لگایا 3 اور یہ بھاگ ہے تو مطلب گنا کر دیں گے 4 اور یہ آپ شر مار تو بھاگ دیں گے ٹھیک ہے تیچھو کتنا ہو جائے گا بارہ اور چار اچار کتنا ہو جائے گا سولہ ہو جائے نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیگھیں بارہ چار چار سولہ تو پندرہ اور یہ جڑ جائے گا تو کتنا ہو جائے گا پاندرہ چھے اکیس اور مائنس سول ہے تو گھٹا دیجئے تو جو آپ کہاں جائے گا پانچ بلکل اپس نمبر دو بلکل رائٹ آنسر ہے تو سمجھ میں آ چکا ہوگا ایسے کوشن کو سول کرنا ہے اس پرکار سے آپ کو سول کرنا ہے بلکل بھی گلتی نہیں کرنے اس پیٹ میں سول کرنا ہے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار ہو تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کرنا ہی کرنا ہے آپ کا یوٹیوب چینل کا نام پتہ ہی ہے سرچ کر کے اپنے دوستوں سے سیئر جرور کروائیں اور چینل پر جائے کر یوٹیوب پر جا کے سسکرائب کروائیے گا تاکہ جالدی سے اپنے گروہ ہو سکیں اور آپ کو بہت صحیح پورے اگزاموں کی تیاری میں کروا سکوں ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے جہنڈ